ہمارے آج کے مہمان وزیر آزم عمران خان صاحب کے سپائی پاکستان کی کابینہ کے سینے منسٹر جناب علی جہدی صاحب سر ونس اگین تینکیو ویری مچ مجھے معلوم آپ کا شیڈیول بہت حیکٹک ہے کہ آپ ابھی آئے ہیں اسلام آباد صاحب صبح آپ نے پھر جانا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے آپ آئے ہیں تو میں ایک بار پھر بہت شکر گزار معصومانہ میچ کھلنے کی جازت ہے سر چوئیس کے جب ایک دور بیٹنگ کرنے آگئے ہیں آگئے ہیں دور آگئے ہیں جو بھی ہے روزر برم باؤنسر سے آغاز کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں باؤنسر سے سر سر علتہ حسین گرفتار ہو گیا ہے حمزہ شہباد بھی اندر ہے زرداری بھی گیا کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا سنا ہے آج ایک ریلو کی ایک کٹے سے ملاقات ہو رہی ہیں بلاول تو ایک پپو بچہ ہے اس میں کیا شک ہے یہ بیانات ہیں پاکستان کی کابینہ کے سینئے امینسٹر جناب علی جہدی صاحب کے کسی ٹویٹر استعمال کرنے والے سترہ سالہ لڑکے یا لڑکی کے نہیں آپ ملے لگتا ہے یہ بیانات بتا رہے ہیں کہ there's a lot of arrogance میں تو سر بڑا ہمبل سا آدمی ہوں یہ بیانات یہ بتا رہے ہیں نہیں بیانات تو اس نے سوال اس نے سیاسی اختلاف اس نے پوچھا ریلو کٹا ببلو نہیں سوال پوچھا کہ خان ساب ریلو کٹا کیس کو کہہ رہے ہیں میں کہے تو ریلو کٹوں کی میٹنگ ہو رہی ہے میں اور کیا بھو حالہ کہ خان سام ان کو نہیں کہہ رہے تھے آپ کو ہی محلوم ہے خان ساب تو کسی کو ریلو کٹا کسی کو ببلو چھوڑا آپ نے کہنا بوچھے تو کہنا خان آیا تھا باؤنسر باؤنسر مارنے مزہ آتا ہے تو میرے بھی مارنے ہی تو باؤنسر میں کیا فرق بڑھتا ہے بھو تو آپ کہنا ہاں وہ تو ہے پپو بچھا ہے اس میں کیا شاگیا اچھا ہے میں نے کہا حرکتیں کیسی کر رہا ہے آپ ان کی سیاست پر کریں نا اختلاف تو سیاست پر تو اس خلاف کر رہا ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ٹرم کس کانٹیکس میں لی جاتی ہے کوئی بہت شریفانہ کانٹیکس میں تو نہیں لی جاتی میں تو ابھی بھی میں تو شریفانہ کانٹیکس پر کہہ رہا ہوں بچھانا شریف سا بچہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے اس کے والد نے اس کو سارا غلط غلط باتیں کیوئی ہیں اس کو پتا نہیں ہے اس کو آج تک پوچھنے نا چلے پوچھنے اپنے والدیں کدھر سے آئی ساری دولت یہ تنقید بالکل ٹھیک ہے تو پوچھنے نا یہ سیاسی تنقید ہے نا جس تنقید کا مہنہ والا دیا وہ غیر سیاسی پساتی ہے نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پپو بچے ہیں جو نہیں پوچھتے پر آگے چلے تو وہ پپو بچے ہے پوچھنے نہیں رہا جب کوئی پی ٹی آئی کے فالوارز کو برگر بچے کہتا ہے حالانکہ برگر کی ٹرم استعمال تو مجھے اچھا نہیں لگتا میں کہتا ہوں اختلاف کروڑی کی نہیں کہ آپ برگر برگر حالانکہ برگر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے معاشرے میں اس میں ویل لیفٹ بھی تو ہوتا ہے نا ویل لیفٹ کر دیتے ہیں میسی جیو ہاں ویل لیفٹ کر رہے ہیں آہا علی داری صاحب ویل لیفٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ مجرموں کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوتے پی ٹی آئی کے علیم خان صاحب کے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے سپتین خان صاحب کے تو یہ مجرم ہے یا معصوم ہے دیکھیں بڑا اچھا سوال آگے میں بالکل اس میں کلیر ہوں دیکھیں علیم خان صاحب رہے سوئے میرے دوست ہیں بڑے چھو کسی پی ٹی آئے والے نے کوئی شور اکامہ یہاں بڑے اچھی بات ہے میرا سوال سپیسیفک ہے میں سپیسیفک بات کر رہا ہوں جو کیسے علیم خان کی جی ایٹی بنیئے آپ کہہ رہے ہیں جس کی جی ایٹی بن جائے اس کا پروڈکشن آرڈر نہیں نکلنا چاہیے جو جی ایٹی اگر وہ کوئی پڑھ لے اس کو جیل سے نہیں نکلنا چاہیے اس کا پروڈکشن آرڈر کیا ہے اگر آپ نے احساسیں چھپا میں آپ اپنے خبر دے دوں ابھی مجھے بتایا جا رہا کہ خبر چل رہی ہے سعاد رفیق اور آسید زداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں میں نے اپنا اپینین دیا ہے میرا آئی سٹینڈ بائی میں اپینین ہے لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ نیپ علیم خان کو پکڑتا ہے سفتین خان کو پکڑتا ہے یہ دونوں پی ٹی آئے کے ہیں زرداری صاحب کو پکڑتا ہے شہباز شریف صاحب کو بکڑتا ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون کے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونا ٹھیک اور ان کے غلط ہیں کیسے ابھی تو دونوں کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں عدالت کا فیصلہ کسی کے خلاف نہیں آیا اسی لئے میں نے نواز شریف صاحب کو اس میں انکلوڑی نہیں کیا ان کا تو فیصلہ آگیا نا عدالت میں دیکھیں میں ہمیں پتا ہے کہ آسید زداری نے کیا اس ملک کے ساتھ کیا ساروں کو پتا ہے ساروں کو پتا ہے وہ ٹی ٹی جو پتا چلی ہیں وہ اس کی ٹی ٹی کی کوپیز ہیں اگر مجھے پتا تو میں آپ کو لا کے دکھا ہے تھا چھپیس ملین ڈالر کی ٹی ٹیز آئی ہیں ان لوگوں کے پاس سے جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے تو میں عدالت کے فیصلے کے انتظار نہیں کرنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں عدالت کا فیصلہ آج ہے بری ہویا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ میرے نظر میں تو یہ کرنیلز ہیں کیونکہ انہوں نے اس ملک کا پیسا کھایا ہے اور اس ملک کے ساتھ اس لئے ان کی پروڈیسن اوٹرز جاری نہیں ہونے چاہیے علیم خان کا جاری ہونا چاہیے علیم خان کے اوپر ملک کا پیسا کھانے کا اس کے اوپر تو کیس نیاب کا دوسرا بنایا تھا اور وہ نیاب کا کیس بنایا تھا اس کو بیل بھی ہو گئی ہے باہر آگئے اب تو بیل ہو گئی ہے میں تو جب وہ حراست میں دکھ گئی اس نے اپنا پیسا دیا بہت اچھی روایت قائم کی بابا روان نے دیا بہت لیم بیرس اچھی بات ہے اور ہمارے پاس کوئی ایک statement کسی کے اوپر نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ آدم صورتی صاحب پھر دوبارہ لیرے نظر بن گئے آدم صورتی صاحب کی جی آئی ٹی پڑی ہے ویسے آپ نے آئیم شور پڑی ہوگی کیونکہ زرداری صاحب کی پڑی ہے عزیر بلوس صاحب کی پڑی ہے میں نے نہیں پڑھی پڑھ کے میں کومنٹ کر دوں گا میں پڑھ کے کومنٹ کر دوں گا آگے پڑھتے ہیں میں سکتے لیں اسحاق ڈار نے ملکی خزانہ لوٹا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اسے واپس لانا چاہیے اور لائے گی حسن نواز نے ملکی خزانے میں کانٹریبیوٹ نہیں کیا بلکہ لوٹا اس لئے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور کرے گی انشاءاللہ حسین نواز نے بھی یہی کام کیا اس کو واپس لانا چاہیے اور لائے جائے گا انشاءاللہ الطاپ حسین نے بے گناہوں کا قتل کیا واپس لانا چاہیے اور لائے جائے گا انشاءاللہ پرویز مشر اپنے ملک کا عین توڑا قدار ہے اس لحاظ سے واپس لانا چاہیے اور واپس لائے جائے گا بلکل لانا چاہیے یہ سارے کام ہوں گے میں تو کہہ رہا ہوں میں تو میں ابھی کہہ رہا ہوں کتنی دفعہ کیا آج بھی کرلوں گا مجھے بتا دیں کہ جو اس وقت کی ایمکی ایم لندن جو ہے اب رہ گئی ہے اس وقت کی ایمکی ایم کے بارے میں یہ کیا پرویز مشرف ٹھیک کہہ رہا تھا یا رائیل شریف ٹھیک کہہ رہا تھا صحیح بات ہے میں ایک کامن آدمی ہوں نہ میں اس وقت وزیر تھا نہ میں ایمینہ تھا مجھے تو کچھ نہیں کہتا دونوں بڑے بڑے عدو پر رہے ایک قیدہ تھا روئی ایجنٹ ایک قیدہ تھا مجھے کیا پتا تو بس آپ نے کہا اگر آسی والی زرداری کی کرپشن کے بارے میں نہ بتایا تو سمسام بخاری فردوس عاشق آبان اور ندیم عبدالچن اوڈوں سے ہٹا دیا جائیں گے یہ کس نے کہا ہے آپ کا بیان میں نے خود نے کہا کہ جی یہ جو لوگ آئے ہیں جو جوائن کیا ہے جنہوں نے فردوس صاحب آبان اگر انہوں نے کرو یہ میں بتائیں گے اگر قومی خزانہ چوری ہو رہا ہے تو حفیظ شیخ صاحب خزانے کے اوپر بیٹھے تھے اگر حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں اگر حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں ان کو پروف ملے گا اور وہ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے غلط ہوا کرزوں میں کرپشن کا تو حفیظ شیخ صاحب سے بہتر کون بتائے گا ان کو چاہیے آکے بتائیں میں تو کہہ رہا ہوں اور نہیں بتایا تو پھر نہیں رہیں گے اپنی جگہ پہلے کوئی چانس ہو دیں ابھی آکے تین ہفتے ہوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کرتے ہیں things take time but میں مجھے آرڈ نو مہینے ہو گئے تو میں آنڈٹ کروا رہا ہوں فوٹکاسنگ کی زمینوں پر میں بتاؤں گا جو کوئی بھی ہو مامو ہو چاہچا جو بھی ہو میں بتاؤں گا اس نے یہ کیا ہے کراچی کے میئر وسیم اقتر صاحب کل ہمارے مہمان تھے یہاں بیٹھے تھے آپ کی رائے میں وسیم اقتر فیننشلی کرپٹ ہیں ان پر الزامات تو ایک زمانے میں بہت تھے وہ الزامات ٹھیک تھے غلط تھے آپ کے خیال میں ان کے اوپر جو الزامات میں نے تو نہیں لگایا تھے میں تو یہ کہتا ہوں میرے پہ بھی اگر کوئی الزام لگا تحقیق کرو پوری پوری تحقیق کرو اس کے بعد پھر جواب دو اور اگر تحقیق نہیں ہو رہی اس کا مطلب پر ڈیل ہو رہی ہے ڈیل کو میں مانتا لیں نہیں تو اس سوال کا جواب ہاں میں سمجھ گیا میں بارہ مہی میں وہ تھے تو اس کا مطلب چاہتے وہ تو بارہ مہی کی جی ایٹی نکالیں اگر وہ اس میں انوالڈ نہیں تھے تو بجھیں گے آپ کے اتحادی ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی میر ہیں اگر بارہ مہی کی اصول پسند پارٹی کدھر گئے میں اصول کی بات کر رہا ہوں بارہ مہی کی جی ایٹی اوٹ دے اگر وہ تھے اس میں انوالڈ تو جواب دیں اگر نہیں تھے تو کوئی بھی ٹھیک ہے اگر سمپل ہے ذات آپ کی رائے میں انوالڈ تھے بارہ مہی میں وہ قتل عام میں میں اپنی رائے اب جو میں پولٹیکل جب بہت دی سرداری صاحب کے بارے میں آپ نے ٹکا کے رائے دی تو وہ تو پکڑے گئے رہا جیل میں ہے تو میں دوں گا نا ثابت تھوڑی ہوا ہے کوئی جیل میں تو وسیم اختر صاحب بھی رائے کر رہے میں نے جی ایٹی پڑھ لی گئی نا بارہ مہی کی میں نے آسے ذاری کی جی ایٹی پڑھ لی گئی اس سے پہلے جب ہم امٹیم کو قاتل کہتے تھے کہ آپ جی ایٹی پڑھ کے کہتے تھے نظر آتا تھا تو اب نظر نہیں آرہے وسیم اختر صاحب بھی رائے ابھی تو وہ قتل ہی کر رہے اب تو کوشش کر رہے ملک صاحب کو تو اگر کسی نے قتل کر لیا اور اب اتتحادی بن گیا تو اب تو قتل ہی کر رہا میں نے آپ سے پہلے کہا ہرے کو حساب دینا پڑھے گا کوئی میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا حساب ہرے کو دینا چاہیے فواد چودری خواد چودری کو حساب دینا پڑے گا ایک صاحب کو خپڑا مال دینا مافی مانگنی چاہیے میں مافی مانگتا ہوں live ہے نا یہ میں مافی مانگتا ہوں لیکن ان سے پوچھا کر تو انہوں نے کہا مافی مانگنے کی بات نہیں ہے میں تو مانگ رہا ہوں نا میں گورمنٹ کی طرف سے مافی مانگنے میں مافی مانگ رہا ہوں اور آپ کی ریکویسٹ ہے فواد چودری صاحب سے کہ وہ بھی حساب کریں اسان ہے ایتنا مشکل تھی تو اور میں سمجھا پتہ نہیں آپ کو بالسٹرنگ ہوگی اچھی کہ میں کھل نہیں سکوں گا نہ آپ نے یورکر کرائیے نہ باؤنسر ہیے تو بلکل آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں آپ کن باتوں کا جواب دینا نہیں چاہ رہے ہیں اور کن کا دے رہے ہیں اور جو وسی مقتر آپ کل تک کتنے باشکہ پل میں قاتل لگر آتا تھا آدنی آرہ وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میرا کام کوئی گن پوائنٹ پر جواب نکلنا نا تھوڑی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کس طرح دوٹو ہم امکی امکہ کا نام لیتے تھے آپ کہتے تھے قاتل وسی مقتر کا نام لیتے تھے آپ کہتے تھے قاتل آج آپ کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے میں بالکل نہیں کہہ رہا جتنی میں نے آپ کی آج نہیں کہہ رہے ہیں اپنے فژنوں میں говор میں آج بھی کہہ رہا ہوں نہیں نہیں بس میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس جس کا اوپر الزام ہے یہ تو بہت عمومی سٹیٹمنٹ ہے میرا سوال تو اس پیسیل ہے آپ کا جواب جنرل ہے آپ میرے پر الزام لگاتے تو تحقیق تو کریں گے نا مجھے جی آئی ٹی دے آئیں بارہ مائی کی جی آئی ٹی دے آئیں میں بیٹھنے پر لوں گا سرداری ساتھ پر بھی الزام ہے لیکن آپ تحقیق کے بغیر کہے دیں ہمیں پتہ ہے چھوڑ ہے سر جی آئی ٹی کی بنیاد پر سپریم کھوٹ کا کیا فیصلہ آ گیا ہے جی آئی ٹی لیڈز تو ای ڈسیشن جی آئی ٹی is not a ڈسیشن جی آئی ٹی is finding you know it better than me ایک بڑے مزے کا ہے یہاں پاکستان کے ادھر اور یہ بائی دے ہوئے میں کیابنیٹ میں بھی کر چکا ہوں سوال وزیر قانون سے اور میں دوبارہ لائی بھی کرتا ہوں ایک سلطان گھوٹ شکار پور کے پاس کسی گاؤں کو ایک تھانے دار وصیب مدامی کے اوپر بکری چرانی کا الزام لگا دے جہاں وصیب مدامی کیا بھی نہیں ہے پولیس پکڑ کے لے جائے گی آپ کو ایک تھانے دار کسی سے دو چار ہزار اوپر پیسے لے گی ایک جی آئی ٹی بنی ہے جس میں ایف آئی اے سب کچھ ہے لیکن جی آئی ٹی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برابر نہیں ہے نا علی بھائی یہ تو آپ کو ماننے میں میں تو فیصلے کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو ایف آئی آر کیا ہوتی ہے فرس انویسٹیگیشن ریپورٹ اس پہ آپ بندہ ریس کر لیتے ہیں جھوٹی ایف آئی آر پہ دددست سال بندہ بکری چوری کے الزام پہ کسی جیکابات کے جیل پہ سارڑا ہوتا ہے یہاں سینٹر لیل میں بتا رہے ہیں جی ایٹی کے قانونی ایسیت ہے یہ بتا دیا مجھے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہے تو نہیں ہے اس لیے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں بریگیڈیر لیول کے اور ڈی جی لیول کے وہ اتنی تحقیق کر کے جائے نا اس پہ آپ ریس نہیں کرتے یہ تو بڑا یہ تو کانفرکٹ ہے مجھے سمجھ میں نہیں ہے بریک پہ جانے سے پہلے آخری سوال آرمی چیف کو ایکسٹنشن ملنی چاہیے نہ میرا یہ فیصلہ ہے نہ میرا اتنا وہ کہتے ہیں نا یہ سوال میرے پی گرد سے اوپر کا ہے تو میں کیوں جواب دوں میں آپ کی مدد کروں اس جواب میں یہ وہ آسنین میں نہیں میں آپ کے لئے آسان کر دیتا ہوں میں پتہ آپ اصول پسند جماعت کے اصول پسند شخصیت ہیں آپ کے لیڈر عمران خان صاحب آن ریکارڈ یہ بیان دے چکے ہیں کہ جب کسی کو ایسٹنشن ملتی ہے تو یہ غلط ہوتا ہے ادارہ کے ساتھ اب اس کی روشنی میرے سوال کا جواب دیتے ہیں ملنی چاہیے انہیں خان صاحب خود فیصلہ کریں گے پرائم منسٹر وہ ہے میں نہیں ہوں مالیں گے نا وہ آئیم شورت بلکل ہی رائے دے دیں بلکل ہی رائے دے چاہوں میں یہ بھی پریس بارے میں رائے نہیں دینا چاہ رہا میں وہ امریکا میں کہتا ہے اپلیٹ دے فیفت میں جب نے رائے دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ میری رائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی زرداری صاحب کے خلاف رائے دینے کا کوئی فائدہ ہے ہاں بلکل ہے کیا فائدہ ہے میرے شہر کا میرے سوبے کا آپ میرے ملک کا پیسہ کھا ہے تو میں نے بھی ایک ملک کے اہم ترین منصب سے مطالق آپ سے ایک سوال کیا ہے تو وہ ایک اہم ترین منصب جب میرے ہاتھ میں ہی فیصلہ نہیں ہے اس پہ مجھ سے رائے لی بھی نہیں جائے گی زرداری صاحب وہ جل میں ڈالنے کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آگیا ہے نہیں وہ کمزگمہ بولتے تو رہے نا اس پہ خالی رائے کا حضار کر رہا ہے تو وہ قانون توڑا ہے نا یہ قانون تو نہیں ہے جب ہوگا جب دیکھیں گے پرائی میریسٹر فیصلہ کرے گا علی دیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوڑا دب بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوککولا علامہ پرجوش علی دیدی صاحب سامنے موجود ہیں جاتے آتے سر ذرا کچھ سوالات آپ کی سکرین پر آئیں گے دیکھئے گا یہ ہمارا گوگلی راؤنڈ ہے دکھائیے گا جنا کیا ہم سوال دکھا سکتے ہیں جی کیا میں ویسے ہی پوچھوں ہاں جی ان میں سے کتین تصاویر آپ کے ساتھ کس کو بولنے کا بہت شوق ہے بات کا سر اور پیر نہیں ہوتا لیکن بولے جائیں گے آپ کے دوستے سلوارڈا مولا بخ چاندی ہو یا رانہ سنہ اللہ رانہ سنہ اللہ اگلا سوال ان میں سے کس کو آپ کہیں گے بڑا چھپا رستہ میں بھائی مصطفیٰ کمال بلاوال بھٹو یا ساد رفیق اگلا سوال دکھائیں جی ان میں سے کون صرف زبان کی تیزی سے سیاست کرنا چاہتی ہیں تینوں بڑی قابل اعترام ہیں مارا لیلہم سیاسی حوالے سے بات کریں مریم صاحبہ شہلہ صاحبہ یا شیری مزاری صاحبہ دو لے سکتا ہوں بڑا اوبیس ہے آپ کی پارٹی کے علاوہ جو باقی تو ہم ان کے نام لے لیں گے اس کا مطلب اس لئے ایک نام لیں شہلہ رضا آگے بڑھنے اگلا سوال دکھائیں کس کی بڑی بڑی باتیں اصل میں پانی کا بلبولہ تھے فیاض الہسن چوہان اسحاق دار یا فریال دالپور اسحاق دار باتیں کرتا نہیں چوہان جذباتی ہے فریال دالپور دڑیاں مار رہی تھی بیسے فیاض کو دوبارہ وزیر بننا چاہے بیسے ٹھیک ہے بھی صافات کر رہا فردوس عاشق آوان صاحبہ Javada pun round موت پیس اللگ بٹھل سکتے ہیں میں کون ہوں کسی کی نیاز پر شک کرنا ہے بہت tyre د پر پیدا آپ کو آپٹکس کی بات کر رہا ہوں نیت کی بات بڑی کر رہا ہوں آپٹکس یہ ڈیلیوری ہوتی ہے آپٹکس بات میں ہوتی ہے کیسا لگتا ہے جب زرداری صاحب کا وزیر خزانہ آپ کے وہ وزیر خزانہ کی ہٹانے کے بعد جن کے بارے میں آپ بائیس سال یا کئی سالوں سے بتاتے رہے کہ یہ معیشہ چلائے اس کو اٹھائے کہ اس آدمی کو لگائے گا اسرد عمر نے دوہزار بارہ میں جوائنٹ گیا میں وہ ہی کہہ نا میں نے بائیس سال اسی لئے فوران کریک کیا کہ کافی سال بائیس سال والے صرف کم رہ گئے کم ہے آرے فلوی صاحب ہیں آپ تو کیسے لگتا ہے دیکھیں یہ اسرد عمر گھر بیٹھے ہیں یعنی یہ فائنس کے حوالے سے دیکھیں میں آپ کو میں سمجھتا ہوں اسرد عمر کو کیابنٹ میں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اسرد عمر ایک بہت قابل اور بہت کےپبل آدمی ہے میرا یہ بیان ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے کیابنٹ میں تھوڑے دن بعد میں ان کے گھر کے آف سامنے دھرنا دیں اچھا یا مزاق کر رہے ہیں you mean it میں نے حامد میر کے شو میں بیٹھ کے کہا کہ نہیں آئیں گے میں تو سمجھنا اسرد عمر بہت کےپبل آدمی ہے مجھ سے مجھ سے زیادہ کےپبل ہے اور وزیر خزانہ ثابت نہیں ہے اسرد عمر کو کیابنٹ میں ہونا چاہیے جو پرائیم رسول کا وزیر ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بولنگ نہیں یہ بولنگ کرے گا یا بیٹھنگ اس بیٹھنگ آرٹر میں یہ جائے گا تو انہوں نے فیصلہ کر رہا ختم ان ریزرٹ دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ میں اتفاق نہ کروں ہو سکتا ہے میں اتفاق کروں irrespective ہوتا ہے اور ٹی وی کے پر بیٹھ کے یہ میں بات کرلوں کہ میں اتفاق نہیں کروں اور کروں میں میں نے پرائیم ملسٹر کے اگر یہ discussion ہوتی ہے یہ close door میں ہوتی ہے publicly ہمیشہ یہ آپ کی کامرانٹری ہے آپ بیک کرتے ہیں اپنے لوگوں کو چلیں جاتے جاتے یہ تو بتاتے ہیں ڈالر کہا تک جائے گا مجھے کیا پتایا اچھا پچاس روپے میں بتا رہا ہوں جی ڈالر پچاس روپے کا ہو جائے گا آپ نے پیلے نہیں بتایا تھا یہ بھی بات غلط ہے اور آپ ہی کے چینل پہ آپ ہی کے ایک بڑے سینئر اینکر عرشت شریف کو میں نے چیلنج کیا میں نے کہا جی جس وقت میں نے سوال کیا تھا اس وقت ڈالر ایک سو اکتالیس روپے تھا اور آپ نے کہا گیا تھا اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے کچھ تو کہا تھا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کے پاس ہوگی کلپ چلا دیں میں آپ بتاتا دیں جسرے سانی جو وارٹ کمیشن تھا وہ در میں کیا تھا ان سے ملنے کے لیے کیونکہ گند کچھ رہا تھا جب باہر نکلا میڈیا نے پوچھ لیا اور یہ باہر طرف پڑھا عزام لگتا رہا ہے تو میں نے اس نے مجھ سے پوچھا کہ ڈالر 139 کا ہوگی آپ کیا کہیں گے سیئے کیونکہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی بھی تھی بین کی میں نے کہا میں نے تو سنا ایک سو اکتالیس کا بھی ہوگئے یہ میں نے کہا اور اس وقت ایک سو اکتالیس کا امپورٹ پہ تھا اور عرشد شریف کو میں نے کاغذات کے ساتھ پروف کیا جائے گا جائے گا کہا تک یہ بتاتیں مینے دیجئے میں گھر ہوں دولری روپیا کھریتا آپ گھر ہوں دولری روپیا کھریتا